بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور محبتوں والی زندگی عطا فرمائے آمین معزز ناظرین آج میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل بتا رہا ہوں سامین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں آپ کے کروبار میں آپ کے رسک میں اضافہ ہو تو آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں آپ کے کروبار میں اور آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی وہ ختم نہیں کر سکیں گی لیکن یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے جب انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے تو وہ عمل اثر بھی دکھاتا ہے اگر دل میں یقین نہیں ہے تو پھر آپ یہ عمل نہ کریں عمل شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سب سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آسکے جزاک اللہ معزوز سامین ہر کسی کے گھر میں سوکھی روٹیاں ٹکڑے وغیرہ بچے ہوتے ہیں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے باریک ان کے ٹکڑے کرنے ہیں اور اپنے گھر کی چھت پر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے آپ کے گھر کی چھت پر پرندے آتے ہیں اگر نہیں بھی آتے ہیں تو ان کو عادت پڑ جائے گی وہ آئیں گے ٹھیک ہے پرندوں کے آگے آپ نے ڈالنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں مرگیاں ہیں مرگیوں وغیرہ کے آگے چھوزوں کے آگے ڈال دیں چھت کے اوپر پرندوں کے آگے ڈال دیں اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کے ایک گرد دیکھیں جہاں پر چھوٹیوں ہوں تو چھوٹیوں کے آگے بھی آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے کوئی چیز بھی ہے اس طریقے سے آپ نے ڈال دینا ہے گھر میں جو رس وغیرہ بچ جاتی ہیں ڈبروٹی وغیرہ بچ جاتی ہیں ان کو بورا سوتا ہے یا ٹکڑے وغیرہ بچ جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام کرنے ہے کہ گھر کی چھت پر ہر روز ڈالنا ہے تاکہ پرندہ وغیرہ آ کر کھائیں اور دوسرا اگر آپ نے گھر میں پالتور مرگیں مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تو ان کے آگے بھی کھلا ڈالیں اور یہ سوچ کر ڈالیں کہ میں ان کو دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کے میرے رزق میں اضافہ کرے گا ٹھیک ہے ان کو بھوکا نہ چھوڑے اور ادھر ادھر دیکھیں آپ کے گھر کے آس پاس کہیں چنونٹیاں وغیرہ ہیں تو ان کے آگے ڈالیں یہ دیکھیں میں نے ابھی ڈالا ہے یہ لے کے جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنے خوش ہو گئی ہیں یہ رزق کے لیے باہر نکلی ہیں ان کے بیل کے آگے ہی مل گیا ہے تو اب یہ لے کر جا رہی ہے تو یہ آپ کی نیت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں ان کو دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مال میں کروبار میں اضافہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دے دیا ہے آپ کے پاس ہے تو آپ باہر غریبوں کا خیار رکھیں صدقہ خیرات کرتے رہا کریں جب آپ غریبوں کا خیار رکھیں گے صدقہ خیرات کریں گے جتنا آپ صدقہ خیرات کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے تو یہ عمل آپ ضرور کریں اگر کوئی غریب بندہ ہے تو یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ اس کی سوچ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين